میلاد کا موسم ہو اور ہمارے گھر کی چھت پر چراغا ہوا ہو لیکن ہماری گلی کے اندر لوگ بھوکے سو رہے ہو تو کیا آمنہ کا لال رازی ہوگا ایسا کرے اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل محلہ کے غوربہ کی فرست بنائیں اور اس میں اس فرست کو مد نظر رکھیں اور اپنی گنجائش دیکھیں تس لوگ ہیں آپ کی گلی میں محلے میں رشتہ داروں میں پندرہ لوگ ہیں بیس لوگ ہیں تو پھر آپ میلاد کا توفہ ان کے لئے تیار کریں ان کی ضرورت کے مطابق دالے لے لیں آٹا لے لیں چاول لے لیں اور کچھ چیزیں لے لیں بچوں کی چوڑیاں لے لیں کپڑے لے لیں اور اس شاپر میں ڈالیں اور ساتھ عید میلاد النبی مبارک لکھیں اور رات کی تاریخی میں ان کے گھر دے آئیں میلاد والا رسول بڑا ہی خوش ہوگا ایسے بھی میلاد مناؤ دکھیوں کے کام آؤ غریبوں کے کام آؤ الحمدللہ میں نے جگہ جگہ ترغیب دی ہے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع ہو گئے میلاد کے موسم میں کوشش کریں ہماری ہمسائیگی میں ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بے نماز نہ رہے تاکہ جو ہے وہ حضور کے میلاد کے صدقے حضور جو توفہ لے کر آئے ہیں وہ توفہ آپ لوگوں تک پہنچائیں میں ایک بات کہا کرتا ہوں یہ جو میلاد عربی زبان کا لفظ ہے نا اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں برت ڈے اردو میں یوم پیدائش کہہ لیتے ہیں اور انگلش میں برت ڈے کہتے ہیں تو کسی کی برت ڈے پہ جب آپ جاتے ہیں تو توفہ لے کے جاتے ہیں یا خالی ہاتھی جاتے ہیں ہمیشہ توفہ لے کے جاتے ہیں اور توفہ کون سا لے کے جاتے ہیں جس سے وہ خوش ہو بچہ ہو تو کھلونے لے جاتے ہیں بڑا ہو تو کتابیں لے جاتے ہیں مٹھائی لے جاتے ہیں پھول لے جاتے ہیں کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی اسی سال کے بابے کی سالگیرہ اور آپ کھلونے لے کے جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق توفہ لے کے جا رہے ہیں تو کسی کی برث ڈے پہ جب آپ جاتے ہو تو توفہ وہ لے کے جاتے ہو جس سے وہ خوش ہو تو حضور کے ملاد پہ آئے ہو تو پھر کوئی حضور کو بھی توفہ پیش کرو اور توفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو اب حضور کس سے خوش ہوگے حضور سے پوچھ لیجئے پھر حضور فرماتے ہیں بری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئے اگر محفل ملاد میں ہم عظم کر لیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے پانچ گانا نماز شیار زندگی بنائیں گے اپنے رشتداروں میں عیزہ و اقربا میں اہل خانہ میں اس زور سے تملیق کریں گے کہ وہ نماز کے خوگر بن جائیں گے تو آمنہ کے لال کتنے راضی ہوں گے تو یہ توفہ پیش کرو حضور کی بارگاہ میں باقی جلوسوں میں ضرور شامل ہوں لیکن آداب کی ریائت کے ساتھ محفل میں ضرور جائے لیکن آداب کی ریائت کے ساتھ لیکن جو باتیں میں نے پہلے کی ہیں ان باتوں پر بھی نظر رہے اور حضور علیہ السلام کے دیئے ہوئے دین کو غالب کرنے کے لئے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے لمحہ لمحہ تیار کریں محہم